نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار کاشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ بڑھتے تناؤ کے ساتھ ہی میکا سنگھ کا پاکستان میں کارکرم کرنا یہ کسی کو بھی سوہا نہیں رہا اور کسی کو بھی اوچت سمجھ میں نہیں آرہا کہ کم سے کم میکا سنگھ کو اس بات کا تو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ بھارت کے جنب ہونہ کیا ہے لوگوں کی چاہت کیا ہے ایک طرف پاکستان جہاں ہر وہ بھارت ویروتی قدم اٹھا رہا ہے جس کی بھارت میں علوچنہ ہو رہی ہے وہیں میکا سنگھ کا پرویج مشرف کے قریبی عرب پتی کی بیٹی کی شادی میں کراچین پروگرم کرنا یا کسی کو بھی بھا نہیں رہا اور کہیں سے بھی اس کو اوچت ٹھہرائے بھی نہیں جا سکتا لہٰذا سینے ورکرز ایسوشییسن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میکا سنگھ پر پرتیبند لگا دیا جائے اور میکا سنگھ پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے میکا سنگھ پر پرتیبند کا مطلب یہ ہوا کہ میکا سنگھ سے جوڑے کسی بھی پروڈکشن کمپنی یا میوزک کمپنی کے ساتھ بھارت کا کوئی بھی کلاکار کام نہیں کرے گا اور ساتھ ہی کوئی بھی بھارتی سینے کلاکار میکا سنگھ کے ساتھ جب تک پرتیبند جاری رہے گا تب تک کام نہیں کر سکتا اول انڈیا سینے ورکرز ایسوشییسن کے ادھاکش شاملال گپتہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اگر اس پرتیبند کو توڑتا ہے یعنی میکا سنگھ کے ساتھ کام کرتا ہے ان کے ساتھ کسی پرکار کا انوبند کرتا ہے ایگریمنٹ کرتا ہے ان کے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کرتا ہے یا ان سے جڑے میوزک کمپنی کے ساتھ کسی بھی طرح کسی ابھاگیتہ نبھاتا ہے کام کرتا ہے یا جڑاؤ اپنا پرکٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور اسے بھی پرتیبند کر دیا جائے گا تو بہت کڑا فیصلہ کیا ہے آل انڈیا سینے ورکرز ایسوشییسن نے چونکہ ایسوشییسن کا یہ ماننا ہے کہ میکا سنگھ نے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جن بھاؤنا کا بالکل خیال نہیں رکھا حالانکہ قانونی طور پر ایسا کچھ غلط نہیں ہوا ہے اولنگا نہیں ہوا ہے لیکن بھارت کے عوام کے جو جن بھاؤنا ہے جو چاہت ہے ایک طرف جہاں پاکستان ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جس سے کہ بھارت پریشان ہو بھارت کی بیجتی ہو یا پھر بھارت مطلب یہ محسوس کرے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ میکا سنگھ کا پاکستان پہنچ جانا اور کراچی میں کارکنم کرنا یہ کہیں سبوچت نہیں ٹھہر آ جا سکتا اسوشیسن نے کہا ہے کہ میکا سنگھ نے بھارت کے عزت کی جگہ پہ پیسوں کو توجہ دی ہے پیسوں کو اہمیت دی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے ایک کلکار اپنی کلہ کا پردیشن کرتا ہے اور یہ اس کے لئے کہیں زیادہ یہ بات معنی رکھتی ہے لیکن وہ بیکتی اگر پیسوں کو توجہ دینے لگے اور دیش ہتھ کو کنارے کر دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میکا سنگھ پہ پرتیمند لگا دیا گیا ہے حالکہ میکا سنگھ کا ویرود صرف بھارت میں ہی نہیں ہو رہا میکا سنگھ کا ویرود پاکستان میں بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس بات کے ویرود ہو رہا ہے کہ بھارت ایک لگار کو پاکستان میں ویجا کس نے دے دیا حالات جب اتنے ناجک ہیں اتنے خطرناک موڑ پر دونوں دیشوں کے حالات ہیں ایسے میں پاکستان میں ویجا کس نے دیا یہ وہاں کی عوام یہ بات اٹھا رہی ہے اور وہاں یہ جات چل رہی ہے کہ آخر اس ناجک گھڑی میں پاکستان کا ویجا کس نے دے دیا میکا سنگھ کو تو چاہے پاکستان ہو یا بھارت دونوں دیشوں میں میکا سنگھ کی مخالفت ہو رہی ہے ویرود ہو رہا ہے کم سے کم میکا سنگھ کو موقع کی نجاکت کو تو پہچاننا چاہیے تھا کہ فیلال استطیق کیا ہے اوسر کیا ہے کیا پاکستان جانے لائے کہ استطیق ہے کیا جہاں پانچ اگست کو تین سو ستر ہٹایا گیا اور وہیں آٹھ اگست کو کارکرم کرنے کے لئے میکا سنگھ پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہیں سے بات سمجھ میں نہیں آرہی کم سے کم میکا سنگھ کو اتنی سمجھتا ہونی چاہیے کہ جن بھاؤنا کیا ہے پسند کیا جیسے میکا سٹار بنے اس لئے کہ یوزر نے ان کے بارے میں تو لکھا کہ پاجی آپ بھی گدار نکل گئے پیسوں کی خاتر تو اس طرح کے کمنٹس بھی دیکھنا ہوں مل رہے ہیں میکا سنگھ کو لے کر تو میکا سنگھ کے مشکلیں فیلال بڑھی ہوئی ہیں وہاں بے شک انہوں نے پاکستان میں جا کر کرون روپے بنا لیے لیکن بھارت میں آنے والے دنوں میں کوئی ان کے ساتھ اب کام نہیں کرے گا چونکہ ان پر اب پرتیبند لگا دیا گیا ہے فیلال اتنا ہی نمسکار